یہ جو آج پندرہ مہوں کے ایمبیسڈرز آئے تھے یہاں کا دورہ کیا یہاں کے بعد پتا چلا شاید وہ جمہ جا رہے ہیں ان کا یہ تھا کہ پوسٹ ایبروگرشن آف آرٹیکل 370 کشمیر میں کیا پوزیشن ہے جمہوں میں کیا پوزیشن ہے ہم نے ان کو بتایا کہ پانچ اگست کو جو یہ ایبروگرشن آف آرٹیکل 370 ہوا یہ نہ یہاں کے لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے نہ ایسا ہونا چاہتے تھے لیکن ایسا ہوا گورمنٹ آف انڈیا کا سٹینڈ یہ رہا ہے کہ آرٹیکل 370 ایک ہرڈل تھا بلوکیڈ تھا جمہوں کشمیر کی ڈیولپمنٹ میں لیکن لاکھ بک چھ مہینے کا عرصہ گزرا ابھی تک کوئی لائٹ دیکھنے کو نہیں آئی ڈیولپمنٹ یا کسی چیز کی البتہ یہاں پر لوگوں میں ناراضگی ناومیدی اور پریشانی ہے ناراضگی اس بات پہ ہے کہ انہوں نے ہم لوگوں کو ہیومیلیٹ کیا یہ جو ریاست ایک پرونی ریاست تھی تاریخی ریاست تھی تاریخی کلچر تھا ہم کو ہیومیلیٹ کر کے یونین ٹیریٹری کا درجہ دیا اب جب کی پرائیم منسٹر بھی انہوں نے بھی یہ کومٹ کیا ہے کہ ہم سٹیٹ کا درجہ واپس دیں گے اور انہوں نے بھی ہوم منسٹر نے بھی پارلمٹ میں کہہ دیا ہے کہ ہم یہ درجہ واپس دیں گے تو ان کو یہ ریسٹور کرنا چاہیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ زمین کے بارے میں یہاں خدشات ہیں چاہے جمعہ ہے چاہے کشمیر ہے یہ خدشات ہیں کہ ہماری زمینیاں ہڈپ ہوگی تو دوسرا یہاں کے نوجوانوں عام انسان میں یہ آرٹیکل تھری سیونٹی کے ابروگرشن سے یہ ہے کہ ہماری نوکریاں چلی گئی ہمارے نوکریوں میں آر انڈیا کمپیٹشن میں آنا ہے اس سے ہمارے چانسز آف اپوائنٹمنٹ بھی ختم ہو گورنمنٹ آف انڈیا کو چاہیے کہ وہ ان خدشات کو پازیٹیولی دور کہہ رہے ہیں ایسا میکانیزم دیں جس سے لینڈ کا جو ڈر ہے وہ بھی دور ہو جائے اور نوکریوں کا جو خوف ہے وہ بھی ختم ہو جائے تیسرا اگر لا انڈ آرڈر کے طور پہ ٹھیک ہے جس وقت ابروگیشن آف آرٹیکل تھری سیونٹی ہوا انہوں نے اس وقت آل پولٹیکل لیڈرز کو بند کیا ایسے حالات ایسا ماحول انہوں نے پائدہ کیا کہ یہاں کلنگس نہیں ہوئی یہاں خون خرابہ نہیں ہوئی وہ اس حد تک گورنمنٹ آف انڈیا کے قدم کو ٹھیک مانتے ہیں لیکن یہ اس وقت کی بات تھی وہ ہم اس طرح سے بھی مانتے ہیں اگر خون خرابہ نہیں ہوا جہاں گورنمنٹ آف انڈیا کا قدم ہے وہاں یہاں کے لوگوں کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے جنہوں نے یہ وائلنس کے لیے آپٹ نہیں کیا یہ کریڈٹ ہم میں ان کو دینا چاہیے لیکن اب کیا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے سیاسی لیڈران جن میں تین ایکس چیف منسٹرز بھی ہیں جن میں ٹریڈ یونین لیڈرز ہیں جن میں سرکردہ وکلا خضرات ہیں جن میں بزنس ٹریڈ کمیونٹی کے سرکردہ لیڈران ہیں کتنے نوجوان بے گنا جیلو میں پڑے ہوئے ہیں کہ صرف پریونٹیو ڈیٹینشن کے طاعت یہ ایک ڈیموکریسی کو زیبا نہیں دیتا ہے اگر گوڈویل چاہتے ہیں حالات کو ایم امپرومنٹ چاہتے ہیں تو ان سبوں کو ریلیز کرنا چاہیے نیٹ بند رکھا ہے نیٹ اس لیے بند رکھا ہے کہ حالات خراب ہو جائیں گے نائنٹی میں کون نیٹ یہاں ہوتا تھا نائنٹی میں نیٹ نہیں تھا پھر بھی لوگوں کو جلوس نکالنے ہوتے تھے وائلنس کرنی ہوتی تھی تو ہوتی تھی اب کی باہر لوگوں میں وائلنس کی طرف روجان نہیں ہے نیٹ کی وجہ سے یہ وائلنس نہیں رکھی ہوئی ہے میرے ہمارا ماننا ہے کہ نیٹ کو ضروری طور کھولنا ہے نوجوانوں کو اس کی ضرورت ہے ٹریڈسمن کو اس کی ضرورت ہے ہر زندگی کے شعبے اس سے جڑے ہوئے ہیں ان کو اس سلسلے میں کام کرنے کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ ہم نے کہا یہاں کی اکانومی ڈیریل ہو گئی ہے پوسٹ آم آگست یہاں کا ٹوریزم ختم ہوا ہے یہاں کا ٹریڈ ختم ہوا ہے یہاں کی ہاں کا ہارٹیکلچر ختم ہوا ہے ایگریکلچر سفر کر رہا ہے یہاں کا ہاؤس بوٹ والا پریشان ہے یہاں کا مزدور پریشان ہے یہاں کا دکاندار پریشان ہے ان کی کے لئے گورنمنٹ آف اینڈیا کو کام کرنا ہے کیونکہ اس وقت یہ ان کی وجہ سے نہیں ہوا یہ اس وقت گورنمنٹ آف اینڈیا کی ایکشن کی وجہ سے ہے so the responsibility is for them to revive this economy of جمعہ AND کشمیر یہاں جمعہ کے لئے winter capital ہے سرنگر کے لئے winter capital جمعہ اور summer capital سرنگر ہے یہ جو ہمارا صرف کنیکٹیوٹی صرف این ایچ پوٹی فور ہے اور یہ تیس دن میں سے پندرہ دن بیس دن باندھی رہتا ہے اور صرف آئر کنیکٹیوٹی ہے وہ آن ایفارڈیبل ہے سکر رائزنگ پرائیسز ہیں اس کی کیا یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ ایفارڈیبل آئر ریٹ ہو تاکہ اگر سائل کو کسی سے ملنا ہو دفتر میں کام ہو کسی کاربار کے سلسلے میں جانا ہو وہ جا سکے یہاں جو بلاکیٹ سا لگ رہا ہے کیا یہ ذمہ داری نہیں یہ سرکار کی وہ اس چیز کی طرف تواجہ دیں تو یہی تھے جو ہم نے ان سے پوسٹ ابراغیشن آف آرٹیکل تھری سیونٹی جو سینیریو یہاں ہے یہی ہم نے پیش کیا ان کو یہاں کا سینیریو حسن صاحب ہمیں بتائیے کہ ان کا ردعمل کیسا تھا ان کی انہوں نے ہی پوچھانا کہ پوسٹ آرٹیکل تھری سیونٹی کیا ہے اس کی ریسپوانس میں ہمارا یہ جواب تھا وہ وہ بیٹ دیم ٹو انڈرسٹینڈ وارڈ دی پوزشنیز ہیر دس ٹائپ اب اگر اس میں ڈیلیگیشن کی میٹنگ کے بعد کے اپڈیٹ اپ کے بات کریں تو پی ڈی پی نے فوری طور اپنے ناور رکنوں کو بیسک میمبرشپ سے ہٹا دیا تو اسے آپ کیسے لیتے ہیں دیکھیں یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے پارٹی کا مسئلہ میں اس میں کچھ نہیں کہوں یہاں تو یہی ہے یہاں سیاسی جماعتیں جاگردارہ نہ جماعتیں بن چکی ہیں یہاں ہر دیکھیں اس وقت ضرورت ہے اگر پی ڈی پی کے لیڈرہ ہی بند ہیں انہی کے لوگ ان کے لیے آواز بن گئے ہیں کہ ان کو چھوڑو انہوں نے کیا کھتا کی وہ ان کے گلام کی طرف قدم اٹھانا چاہیے sit down stand up یہ ایسی سیاست چاہتے ہیں لیکن موجودہ دور میں some politics of conscience will be prevailed میں ایک پارٹی بیسس پہ نہیں تھا یہ individual سطح پہ تھا ہم مثلا جو پی ڈی پی کے عرکان تھے وہ کسی پارٹی کی وجہ سے نہیں تھے وہاں پر وہ individual capacity میں تھے میں as individual اپ ڈی پی دیرہ میں تھے فعیatchہ اپ بند نہیں رہا